السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ سر جن کے جوان بچے انتقال کر جاتے ہیں وہ ماباب جب اپنے بچوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنے بچوں کے حق کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک بڑا دکھ ہے جوان موت بچے کی ہو یا موسٹ پرابلی یہ بچوں کے لحاظ سے آیا ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ سبحانہ وتعالی سب کے بچوں کو لمبی زندگی، صحت والی زندگی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے تو میں آپ سے کچھ روایات اور واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی روایت سنن ابن ماجا کی ہے حدیث نمبر 3862 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تین لوگوں کی دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے ایک مظلوم کی دعا دوسرے مسافر کی دعا اور تیسرے باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا یہ حدیث ترجہ حسن کی حدیث ہے اور سلسلہ تو صحیحہ میں بھی آتا ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں یعنی والد کی اولاد کے لیے بددعا کرنا اس میں یہ الفاظ کی تبدیلی ہے لیکن اللہ کی رحمت دیکھئے کہ وہ غصہ اور تنگی کی حالت میں کی گئی بددعا کو قبول نہیں کرتا یہ بات بھی یاد رکھئے گا تاکہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے سورہ یونس کی آئیہ مبارکہ ہے کہ اور اگر لوگوں پر اللہ جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں سورہ یونس کی آئیہ مبارکہ ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع ہونے والی باتوں کو ان کے حق میں فوراً قبول نہیں کر لیکن اچھائی ان کے حق میں جو ہونے والی ہوتی ہے ان دعاوں کو فوراً قبول کر لیتا ہے تو اس آیت کے تحت جو ہے تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کبھی ایسی باتیں زبان سے نکال دیتا ہے جنہیں پھر اللہ عز و جل نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے تو اسی لیے جو ہے لیکن اگر ہم انسانوں کی بدعاؤں کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو فوراً ہلاک کرنا شروع کر دے تو پھر شاید روح زمین پر کوئی بھی نہ بچ تو ماباپ کی دعا جو ہے وہ بڑی اثر والی دعا ہوتی ہے اور ایک میں آپ سے واقعہ شیئر کرتا چلوں اس زمن میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ واقعہ کس کتاب میں آپ عبد الرحمن بن احمد بیان کرتے کہ میں نے اپنے والد احمد سے یہ واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ ایک بڑی عورت حضرت ابن مخلت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ارز کرنے لگی کہ میرا ایک جوان بیٹا ہے جس کو رومیوں نے قائد کر لیا ہے میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے اور اس گھر کو میں بیج بھی نہیں سکتی لہٰذا آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے کیونکہ اب نہ تو مجھے دن کو قرار آتا ہے نہ رات کو نیند آتی تو حضرت ابن مخلت نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مخترمہ آپ جائیے میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کچھ کوشش کرتا ہوں تو رابی کہتے ہیں کہ جب وہ بڑیا چلے گئی تو حضرت ابن مخلت نے سر جھکایا اور سر جھکا کر بیٹھ گئے اور آپ کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے ہل رہے تھے جیسا کہ کچھ پڑھ رہے ہوں تو کچھ عرصہ گزرا تھا کہ وہی بڑی عورت پھر آئی لیکن اس دفعہ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا بھی تھا اور یہ لڑکا اس کا وہی بیٹا تھا جس کے لیے وہ کچھ عرصہ پہلے آئی تھی تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ کو دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی کہ الحمدللہ اللہ عزوجل نے میرے بیٹے کو سلامتی کے ساتھ لوٹا دیا ہے اور اب وہ آپ کے پاس آیا ہے کہ آپ سے اپنے سفر کا حال بیان کریں چنانچہ وہ بیٹا کہنے لگا کہ میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا وہ اس کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے وہ ہر روز اپنے باغات یعنی گارڈنز میں کام کرنے کے لیے بھیجتا تھا اور شام کو ہم واپس قید خانے میں آ جاتے تھے اور پھر ہمیں قید خانے میں ڈلوا دیا جاتا تھا تو ایک دن جب ہم مغرب کے بعد باغات میں کام کر کے واپس قید خانے کی طرف آ رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں میں بندی ہوئی مضبوط بیڑیاں جو ہیں بیڑیاں یعنی شیکلز جو ہوتے ہیں وہ خود یہ اچانک ٹوٹ کر زمین پہ گر گئے تو نوجوان نے جس دن اور جس وقت میں بیڑیاں ٹوٹنے کے بارے میں بتایا تو جب حساب لگایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہی دن اور وقت تھا جس میں وہ بوڑی عورت حضرت ابن مخلط کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئی تو وہ کہتا ہے سپاہیوں نے مجھے یعنی اس بوڑی عورت کے بیٹے کو اس سے پوچھا کہ کیا تُو نے بیڑیاں ٹوڑی ہیں اس نے کہا ہرگز نہیں وہ تو خود بخود میرے پاؤں سے ٹوٹ کر گر گئے نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو بتایا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں لوہار کو بلالیتے ہیں کہاں جائے گا یہی تو ہے نا یہ لڑکا لوہار کو بلوا لیا اس نوجوان کو بیڑیوں میں دوبارہ جکڑ دینے کے لیے کہا تو لوہار نے کہا کہ بھئی لائیں بیڑیاں دے دیں میں اسے دوبارہ اس کو چکڑ دیتا ہوں جو بھی معاملہ کہنے لگا کہ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ بیڑیاں پھر سے میرے پاؤں سے ٹوٹ کے گر گئیں اب لوگوں کو میرے معاملے میں بڑی حیرانی ہوئی کہ واقعی آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے اس نے تو کوئی اپنی بیڑی نہیں ٹوڑی یہ تو چل رہا ہے اور بیڑیاں ٹوٹ کے خود گر رہی ہیں اب اسی حیرانی میں ابو عیسائی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مذہبی پیشواہ کو بلا کر اس سے پوچھتے ہیں یہ تو کوئی خلاف عادت بات معلوم ہوتی ہے تو راہبوں کو انہوں نے بلایا تو راہبوں نے ساری گفتگو سن کر یہ لڑکا کہتا ہے مجھ سے پوچھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا ہاں زندہ ہے تو راہب نے میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اللہ نے اس کی ماں کی دعا قبول کر لی ہے تو وہ سپاہی بولے جب اللہ پاک نے تجھے آزاد کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم تجھے بیڑیوں میں جگڑ سکیں یہ کہہ کر رومیوں نے مجھے رہا کر دیا اور میں مسلمانوں کی جماعت سے آمیل تو یوں ماں کی دعا اور حضرت ابن مخلط کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی کا پروانہ مل گیا یہ حکایت عیون الحکایات میں آتی ہے الحکایت الثامنہ والاربعون بعد المیا اس کے پیج نمبر 166 پر تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں کی دعا میں یہ تاثیر آپ نے دیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص کرم نازل ہوتا ہے تو وہ جو ماں باپ کی دعاوں کو قبول کر کے ان کی اولاد پر اس دنیا میں رحم کو نازل کرتا ہے وہ کیوں نہ ان کی دعاوں کو قبول فرما کر قبر کے معاملے میں اور آخرت میں اس اولاد کے لیے وہ رب رحیم کیوں نہ رحم کا معاملہ فرما ہے تو آپ امید کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے رہیں کہ ماں جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو رب کریم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اور اولاد کے حق میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے حتیٰ کہ ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعاوں کی برکت سے اللہ پاک اولاد سے مسیبتوں اور آزمائشوں کو دور فرما دیتا ہے سوچو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں ماں باپ کی دعائیں ملتی ہیں تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کریم ہم سے راضی رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں ہمارے والدین ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کریں ان کے احسانات کو یاد رکھیں ان کے مزاج کے خلاف باتیں نہ کریں ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں ان سے اچھا سلوک کریں ان کی جائز ضروریات کو پورا کریں ان کا ہر حکم بجا لائیں بالخصوص جب والدین بڑھاپے کی دہلیس پر قدم رکھ چکے ہوں کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ ایک مختلف مائم سیٹ کے ہوتے ہیں انہیں ہماری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بڑھاپے میں آزا جواب دے جاتے ہیں تو ایک چچڑا پن طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے جب انسان جو ساری زندگی خود کام کرتا رہا ہو اور اسے مہتاجی ہو جائے ایک طریقے کی اور اس کا دل جوان ہو دماغ بھی ٹھیک ہو لیکن جسم ساتھ نہ دیتا ہو تو ایک عجیب کیفیت میں ہو جاتا ہے تو ماباب کا بڑھاپہ انسان کو بعض دفعہ امتحان میں بھی ڈال دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیہ فرمائے ان سے تمیز سے رہیں تعظیم کریں ان کی اور مقام امتحانات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو انشاءاللہ تعالی آسانیہ ہوں الزواجر میں ایک واقعہ آتا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلو حضرت عبام احمد بن حجر مکی شافعی نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں عرص کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور اپنی ماں کو برا بھلا کہتے تھے اللہ محفوظ رکھے الزواجر کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 139 اور یہ بھی منقول ہے ایک کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے آمال اس کی جلد نمبر دو صفحہ 265 پر کہ جب ماں باپ کی نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے یہ سارا کچھ آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ماں باپ کا بہت بلند مقام ہے کہ ماں باپ کی محبت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ بچے اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں اس لیے ان کے لیے اپنے دلوں میں ایک وہ انصر اپنے دلوں میں جگاؤ جو شفقت کے انصر ہوتے ہیں جو محبت کے جو رحمت کے انصر ہوتے ہیں انہیں اپنے دلوں میں جگاؤ تاکہ تمہارے دنیا اور آخرت دونوں کا معاملہ آسان یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے تو صحابہ نے ارس کی کہ اگرچہ دن میں سو مرتبہ نظر کرے تو فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب یعنی اللہ پاک سب سے بڑا اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک شعب الایمان کی یہ روایت ہے حدیث نمبر سیون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرن اور بہار شریعت میں یہ آتا ہے حصہ نمبر سولہ میں کہ یعنی اسے سب کچھ قدرت ہے اس سے پاک ہے کہ اس کو اس ثواب کے دینے سے آجز کہا جائے اور ماں باپ کی فرما برداری کی حالت میں صبح جو کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتا ہے اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کہ دو دروازے کھول دیے جاتا ہے اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا استغفر اللہ اور ایک شخص نے عرص کی وَإِن ظَلَمَاهُ اگرچہ وہ ظلم کریں تو ارشاد فرمایا اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں پھر بھی تم نے آگے سے کچھ نافرمانی نہیں کرنی شعب الیمان حدیث سیون نائن ون سکس اور ایک شخص نے عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے فرمایا ہما جنتکا و نارکا وہی تیری جنت بھی ہے اور وہی تیری دوزخ بھی ہے یعنی کہ اگر اچھے عمل کر لے گا ان کو راضی کر لے گا تو اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا نہیں تو وہ انہیں ناراض کرے گا نالان کرے گا جائز معاملات کی بات ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تو تیرا معاملہ دوزخ والا معاملہ ہو جائے گا لیکن بدتمیز ہی نہیں کرنی یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سبق سیکھو کہ سامنے والے شخص جو آذر ہیں in the capacity of his father وہ شرک جیسے عظیم سب سے عظیم گناہ میں مبتلا ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کا آپ طریقہ دیکھیں وہ اس معاملے میں بھی ان سے کتنے حلم سے بات کر رہے ہیں آگے وہ کہتے ہیں میں تجھے رجم کر دوں گا پتھروں سے مار مار کے قتل کر دوں گا لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کو بھی بڑے حلم سے برداشت کر رہے ہیں تو اس لئے اندازہ کریں کہ مہ باپ کا بہت عالی مقام ہے اور بارہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیہ کریں اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم